تو بیل بیٹ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اب بیل بیٹ کے بعد نیکس پی پی ایوینٹ ہونے والا ہے کراؤن جوال کراؤن جوال کندر ڈبل 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 نے کون کون سے مائچ اس کو نام سکرائب ہوا ہے اس ویڈیو کندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اور کیا ہمیں گولڈ بک کا بھی مائچ کراؤن جوال کندر دیکھنے کو ملے گا جائے اسو کب روم ورینس کو جوائن کرنے والے اس کے ویڈیو میں بھی ہمیں اس ویڈیو کندر بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوگی آپ سبھی لوگ ویڈیو کو انڈ تا جور دیکھئے گا بگر ہم لوگ اپنے سب سے پہلے والے مائچ کے بات رہے جو کہ ڈبل 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 نے ابھی سے گنت ممتا کے رکھ دیا ہے وہ ہے کوڈی روڈ اور گنتر کا مائچ یہ مائچ تو ہونے والا ہے کراؤن جوال کندر لیکن اس مائچ کا ویڈر ہمیں کون دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ یا تو کوڈی روڈ کا دشمن نکلے گا یا پھر وہ گنتر کا دشمن نکلے گا وہ آ کر یا تو گنتر کے اوپر یا تو کوڈی روڈ کے اوپر ان دونوں میں سے کسی ایک پہ اٹیک کرے گا اور ایسے ہمیں بھائی کوئی ایک وینر دیکھنے کو ملگا اس مائچ کا بالکلیر یہ مائچ نہیں ہونے والا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ گنتر کوڈی روڈ کو پین کریں گے یا پھر کوڈی روڈ گنتر کو پین کریں گے تو کوڈی روڈ یا پھر کون دیسرا بندوں کو پلے گا ووڈی روڈ واپر کو دنوں کو جس چون دیکھانا ہی چاہتی ڈبلڈ وی اپنا یہ بھی بلائن لے کر چل سکتی ہے کہ با روڈ اگر میں تیسرا بندہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ لوگ کیا سوستے ہو اس کے بارے میں بتا سکتے ہو بلو مجھے کمیٹ میں اگر بات ہوں جبگی نیکش میںچ کے بارے میں جو کیی گولڈ بک کا میچ بتایا جا رہا ہے تو کوششن بھی ہوگا آپ سوی لوگوں کے مند میں کیا گولڈ بک کا بھی بھائی میچ ہونے والا ہے کیا کراؤن جوال کے اندر کیا آپ کو پتا ہے کراؤن جوال کے اندر بھائی جب بھی بھی گولڈ بک جاتے ہیں گولڈ بک کے سب سے زیادہ ڈیوانڈ ہوتی ہے وہاں پہ سعودی عربیا والے گولڈ بک کو کافی سیادہ پسند کرتے ہیں اور اب تو بھائی گولڈ بک کا بھی ریٹن ہو چکا ہے بیر بلڈ کے اندر تو کوششن یہی نکل کے سامنے آرہا ہے کہ گولڈ بک کراؤن جوال کے اندر بھی کمپیٹ کرنے والے ہے گولڈ بک نے بیر بلڈ کے اندر اس بات کو کہا تھا کہ گنثر تو نیکچ سننے والے ہو مطلب گولڈ بک گنثر کو فیس کرنے والے لیکن گنثر کا تو آلرہی میچ کنفرم مجھے کراؤن جوال کے اندر کوڈی روڈز کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گولڈ بک ہے نا وہ crown jewel کے اندر compete نہیں کرنے والے گول بک کا کوئی بھی match میں crown jewel کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے گا تو پھر تو گول بک کے لئے کو opponent بچائی نہیں کیونکہ گنثر کو انہوں نے challenge کیا تو گنثر کا تو already match confirm ہے crown jewel کے لیے گول بک کا match ہونے والے ڈبل 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 کے اندر وہ سیف wrestle منیا 41 کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملے گا منیا کے اندر فائنلی بھائی گول بک اپنا ایک نہ ایک match wrestle جرور کرنے والے 101% confirm ہے ایسے کیا جیمیوسو بن چکے ہمارے new intercontinental champion اور question یہ ہی ہے سبھی کی دماغ بھی کہ جیمیوسو چیمپن بننے کے بعد بھی روم مارینز کو جوئن کریں گے اور اب تو بیر بیٹ کے اندر ان کے خود کے بھائی جیمیوسو نے بھی روم مارینز کو پھر سے جوئن کر لیا جیمیوسو بھی روم مارینز کو جوئن کرنے والے ہیں جیمیوسو نے اگر جوئن کر لیا روم مارینز کو جوئن کریں گے اور شاید سے وہ crown jewel تک ہو سکتا ہے کہ جیمیوسو بھی آج ہے روم مارینز کے ساتھ میں لیکن بھائی یہ چیز جیمیوسو چلے گئے روم مارینز کے ساتھ تو جیمیوسو 100% جانے ہی والے ہیں تو بھائی confirm مان کے چلو آپ لوگ کی crown jewel کندر شاید سے ہمیں ان کی bloodline complete ہوتے وہ دیکھ جائے گی جہاں پہ روم مارینز فائنلی اسو اس کو اپنے ساتھ لے کر آجیں گے کیا لگتا ہے آپ کو روم مارینز کی bloodline کب تک complete ہو سکتی ہے بتا سکتے آپ لو مجھے کمنٹ میں بھائی ہمارے آج کے ویڈیو بس این تک تھے اگر ویڈیو بسند آئے ہوئے تو کر دیجئے گا بھائی ویڈیو کو لائک اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگ چینل کو بھی جو سبسکرائب کر لو بھائی میں ملتا ہوں آپ سب سے اپنے اگلی نیچ ویڈیو میں